کہ بعد ہی مجھے قتل کر دیں مجھے یہ روڈ ایکسیڈن میں مروا دیں یا دریاء میں پھینک میں مروا دیں یا مجھے نامعلوم افراد میں کر دیں I don't care میرے لیے میرا ایمان ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں اب دیکھتے جائیے ربوہ ٹائمز ثبوت کے ساتھ یہ ربوہ ٹائمز قادیانیوں کا اوفیشل پیج ہے فیس بک پہ اور انہی کا یہی اخبار ہے چار مارچ دو ہزار انیس کو یہ لکھتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپوائنٹڈ ریلیجیس فریڈم کمیشنر کالز آن پاکستان ٹو ڈیلیز احمدی بک سیلر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاکستان کے لیے ایک وزیر اپوائنٹ کیا کہ جناب آپ یہ قادیانی بک سیلر کتابیں بیشنے والے کو رہا کرو پھر دوسری خبر آتی ہے گیارہ مارچ دو ہزار انیس ٹھیک ایک ہفتے کے بعد دی یونائیت نیشن سپیشل ریپرٹر جو رویہ قادیانیوں کی طرف ہے اس کو کریٹیسائز کیا کہ آپ اس طرح رویہ نہ کریں انہیں بڑے پیار سے رکھیں قادیانیوں کو پاکستان میں یا قوام متحدہ کے ایک شخص نے ہمیں آکے تنبیہ کی تیسرا اس سے ٹھیک چھے دن کے بعد ستارہ مارچ دو ہزار انیس کو ربوہ ٹائمز لکھتا ہے دی یونائیتر سٹیٹس وینس دے کریٹیسائز پاکستان یہ دوبارہ کہا گیا کہ کریٹیسائز پاکستان فور ایٹس ٹیٹمنٹ آف احمدیز این نوٹیٹ پاکستان یوز آف جسکیمنیشن لاز اگینس احمدیز مائیک پمپیون کا وزیر پاکستان کو کریٹیسائز کرتا ہے کہ قادیانی کے خلاف جو قانون سازی کی گئی ہے ان کو جو کافر قرار دیا گیا اس کو ختم کرو پھر اس سے اگلے دن ہی یہ خبر چلتی ہے کہ ساکب نصار کو ایک لاکھ ڈالر کا ڈیم فنڈ یعنی کہ ایک کروڑ ڈیٹ کروڑ ڈوپیہ پاکستانی جو ہے وہ دیا جاتا ہے اس میں امپورٹن چیز کیا ہے یہ قادیانی کی جانب سے دیا جاتا ہے اس میں ہمیں مسئلہ نہیں ہے جو مسئلہ ہے وہ آگے بتاؤں گا بیس مارچ ٹھیک دو دن پات پاکستان اور منڈے ریلیزڈ احمدی بکسیلر احمد انکریزنگ پیشر پاکستان نے قادیانی بکسیلر کو چھوڑ دیا امریکہ کے پریشر میں آکے اب واپس آئیں اٹھارہ مارچ والی اس تصویر کو غور سے دیکھیں احمدیہ مسلم جماعت